بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ہریت سے ہوں گے آپ کو میں اپنی چینل میں ہشام دید کہتی ہوں آج میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے بیف کی سیخ کباب تو یہ پہ ضرور آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا تو چلیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بولے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فری میں مل سکتے ہیں سب سے پہلے میں لوں گی کیمہ کی کیمہ میرے پاس ہے ہاف کے جی مشین کا کوٹا ہوا میں نے لیا ہے اور ادھر ہم اس میں ڈالیں گے مسالے لال مرچ پوڈر میں نے ڈالا ہے وان ٹی سپون اور آپ میں ادھر ڈالوں گی نمک وان ٹی سپون نمک اور لال مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں وان فور ٹی سپون میں اس میں حلدی ڈالوں گی اس سے بڑا اچھا اس کا ایک کلر آئے گا اور اب جو چیز آئے گی وہ ہے زیرہ زیرہ سابس زیرہ ہے میرے پاس اس کو میں نے اچھے سے بون لیا تھا تبے پر بون لیا تھا اس سے بڑا اچھا ایک ٹیسٹ آئے گا اور اب اس میں جائے گی ایک پیاز ایک میں نے پیاز لی تھی اس کو اچھے سے میں نے چوپر میں چوپ کر لیا تھا اور اس کی اندر ہی میں نے ڈالی تھی اور ان کو اچھے سے دونوں چیزوں کو میں نے چوپ کر کے تو پیاز کا اچھے سے میں نے پانی نکال لیا تھا اور اب اس میں جائے گا وان لیمن کا جوس اور اب میں اس میں ڈالوں گی ہرا دنیا ہرے دنیا کے ساتھ ساتھ میں اس میں ڈالوں گی ہرا پدینہ اس سے بہت اچھا ایک ٹیسٹ آئے گا اور بہت ہی فریش لک دے گا اور اب اس میں جائے گا 2 ٹی بل سپون ادرک لسن پیسٹ اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ اسے بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے وان ٹی سپون گرہ مسالہ پوٹر اور اب اس کو اچھے سے ہم میکس کر لیں گے تاکہ سارا مسالہ اچھے سے جیس بوجھے اس کے اندر کیمے کے اندر اور آخر میں میں جو چیز اس میں ڈالوں گی وہ ہے بیسن یا آپ چنے کے بھونے میں چنےوں کا آٹا بھی لے سکتے ہیں ایدر میں بیسن ڈالوں گی تقریباً 4 ٹی بل سپون یہ ہمارا بینڈنگ کا کام کرے گا اس سے بہت اچھے یہ بینڈ ہوں گے ٹوٹیں گے لیں ایک سے ڈیڑھ منٹ آپ اس کو اچھے سے ہاتھ کی مدد سے مسل لیں یہ بہت اچھے سے پھر سیٹ ہو جائے گا اور اب ہم ایسا کریں گے کہ ایک کوئلہ لیں گے اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا آئل اس سے بڑا اچھا ہے اس میں ایک جس طرح ہم ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں شادیوں پہ جاتے ہیں تو وہ بڑا ایک اچھا سا کباب میں ٹیسٹ آتا ہے کوئلے سے بھی بلکل ویسا ہے کہ اس میں باربی کیو والا ٹیسٹ آئے گا تو اس کو ہم تقریباً تین سے چار منٹ ایسے ڈاکے رکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم کباب بنانا سٹارٹ کریں گے تو چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب تقریباً دو گھنٹے ہمارے ہوگی ہیں اس کو ایسے ہی رکھے ہوئے تو اب ہم اس کو اس طرح تھوڑا سا ہم کباب کی شکل میں تھوڑا سا لیں گی کیمہ اور اس کو پھر ہاتھ کی مدد سے پھر یوں کر لیں گے انڈے کی شیپ دے کے کوفتے والی شیپ لیں گے ہم تھوڑا سا ہم کیمہ کا حصہ لیں گے اور اس کو ہم یوں کوفتہ شیپ میں کر کے ٹرن ادھر ہمیں ایک سیخ لیں گے یوں فنگر کی مدد سے ہم اس کو ہلکا ہلکا ریسٹ کر لیں گے یوں ہم دیکھیں ہلکا ہلکا سا دبا کے اس کو فنگر سے ایک شیپ دے لیں گے یہ دیکھیں آرام سے ہم یوں نکال لیں گے اسی طرح ہم سب ہی کو تیار کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر ہمارے کباب لیڈی ہیں ہاپ کیجی سے تقریب بند ہمارے گیارہ سے بارہ کباب بہت اچھے سے تیار ہو جاتے ہیں تو چلیں آپ ان کو فرائی کرتے ہیں ادھر ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے اور ہم نے ان کو شیلو فرائی کرنا ہے تو ہم باری باری ایک ایک کارکیس کے اندر کباب ڈالتے ہیں اور اب ہم ان کی ہلکی سی سائیڈ سینج کر لیں گے دو سے تین منٹ والا ہم نے ان کی سائیڈ سینج کی ہے اور آپ جیسا کہ دیکھیں بہت اچھا سا ان کا کلر آ گیا سات سے آٹھ منٹ ہو گیا ہمارے بہت اچھے سے یہ کک ہو گئے ہیں اور اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور ڈی چھوٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ان کو ڈی چھوٹ کر دیا ہمارے سیخ کباب بہت ہی کمال کے تیسٹ کے ساتھ ریڈی ہیں اور ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے ایک بات اور شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اگر نے کوکنگ سٹارٹ کی ہے تو آپ لوگوں کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ کیمہ کو دو سے تین دفعہ مشین سے ضرور گزاریں تاکہ کیمہ جتنا ہمارا نارم ہوگا اتنا ہی ہم اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکیں گے اور کباب ہمارے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے تو اگر آپ لوگوں کو میری ایس پی اچھی لگی تو مجھے کمنٹ سباکس میں کمنٹ ضرور کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسے لگا دعاوں میں یاد رکھیے گا ملیں گے نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ